جسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچور نمبر 11 ریسرچ ماتیڈالوجی چپٹر نمبر ٹین کلیکٹنگ ڈیٹا یوزنگ ایٹیٹیوڈنل سکیل اب اسی اس میں ہم کس چیز کو ڈسکس کریں گے ایٹیٹیوڈنل سکیل کے ہے کیا اور یہ کام کس طرح کرتا ہے یہ کس لیے یوز ہوتا ہے اس کے قوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں کیا کام ہے اور یہ ڈیویلپ کرنا اس کا کیا ہے مشکل ہے اور کس طرح بنا سکتے ہیں یا اس میں کیا مشکلات ہمارے پاس آ سکتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایلٹیٹیوڈ سکیل اب ہمارے پاس جو مین مین فرس ٹاپک ہے آف دس چپٹر وہ ہے measurement of altitude in quantitative and qualitative research اب ہم جب qualitative quantitative research کی بات کرتے ہیں تو quantitative research کیا ہے اس میں ہم explore کرتے ہیں measure کرتے ہیں determine کرتے ہیں کس چیز کے intensity and ہم different altitude different attributes ہم اکٹے کرتے ہیں اس کو expect کو اور ایک ہی indicator اس سے بناتے ہیں اور اس کو ہم reflect کرنا چاہتے ہیں اور all altitude of the study تو اسی طرح جب qualitative کی بات کی جاتی ہے تو qualitative ہم کیا کرتے ہیں qualitative میں صرف ہم descriptive study کرتے ہیں یا descriptive base پہ ہم spread کس طرح ہمارے پاس کیا frequency ہے اس nature کی یا اس altitude کی جو ہم explore کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ different way میں ہم try کرتے ہیں کہ ہاں establish کرنا اس کو different way میں establish کرتے ہیں تو qualitative میں ہم زیادہ تر جو scale ہے scale use نہیں کیا جاتا صرف اس میں ہم spreading use کرتے ہیں کہ وہ کس طرح frequency کیا frequency ہے like اگر میں study کرنا چاہتا ہوں college degree 1 college کی تو اس میں میں study صرف یہ کرنا چاہتا ہوں how many female and male student تو وہ differentiation اب کس بیس پہ کر سکتا ہوں ان کے لئے صرف میں data collect کرتا ہوں on the basis اب میرے پاس form yes no answer اور اگر میں c کا کوئی impact نہیں دیکھنا چاہتا کوئی magnitude نہیں measure کرنا چاہتا کسی چیز کو quantify نہیں کرنا چاہتا then یہ کیا ہے ہمارے پاس qualitative ہے اور qualitative میں ہم کیا کرتے ہیں ہم نہیں measure کرتے کسی چیز کو quantify کرتے ہیں magnitude کو تو اس وجہ سے ہم کیا جو main altitudinal scale ہیں وہ کسی چیز لئے پڑھتے ہیں quantitative research کے لئے اب جو quantitative research میں ہے کیا altitudinal altitudinal scale in quantitative research وہ ہمارے پاس 3 scale پہ base کرتا ہے اور 3 scale ہم develop کرتے ہیں کسی چیز کے لئے measure کرنا altitude کو اور ہر ایک scale کی کیا different assumptions ہیں اور different approaches ہیں ان کو construct کرنے میں اب beginner جو سب سے پہلا سٹارٹ کرتا ہے quantitative research on the basis of primary data تو اس کے لئے سب سے easy way کون سب بتایا گیا scaling کا وہ ہے lackert scale lackert scale سب سے easiest way to construct اور اس کو use کرنا اور اسی طرح ہمارے پاس پھر function of altitudinal scale کیا ہے اب یہی جو ہمارے پاس scales ہیں اس کی کیا کام ہے وہ ہم try کرتے ہیں کہ find out کریں کس چیز کے respondent کی attribute altitude ہم find کریں جس event کے لئے ہم study کرنا چاہتے ہیں جس طرح اس کا nature study کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں اب ہم پھر different question way میں کر سکتے ہیں وہ close ended ہو چاہے open ended ہو like انہوں نے example لیا ہوا ہے first کے آپ lecture سے آپ class question کہ آپ lecture toward class میں question کے what is your attitude toward your lecture آپ کا کیا altitude ہے آپ lecture کے بارے میں کیا کیا آپ اس agree ہو disagree ہو ہاں extremely اب different option ملیں گے وہ option کیا ہے وہ open ended اگر question ہوتا ہے تو then آپ نے describe کرنا ہے explain کرنا ہے otherwise اگر question کیا close ended ہو تو آپ کے لئے extremely value دی گئی ہوتی ہیں وہ extreme value کیا ہوتی ہے like this اب انہوں نے کچھ category بنائی ہوتی ہیں اب close فریم میں کیا ہے ہمارے پاس question like extreme positive positive uncertain negative extremely negative اب lecture آپ کو کس طرح لگتا ہے بہت بورا بورا neutral uncertain آپ کو پتہ نہیں یہ positive or negative feeling کے lecture کو سننے سے the third one fourth one positive یا extremely positive کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا lecture تو وہ different way ہیں اب five categories میں آپ پوچھ سکتے ہیں لیکٹ scale five way میں اور اب اس scale کا کیا ہے ہمارے پاس یہ زیادہ تر ہم categorical selection کرتے ہیں کسی بھی altitude کو describe کرنے کے لئے اور اس طرح question ہم کیا کرتے ہیں frame کرتے ہیں descriptive li بھی اور categorical form میں بھی اسی طرح طرح اگر ہم cause دیکھتے ہیں اور all cause illicit and all altitude toward lecture وہ ہمارے پاس different ہو سکتے ہیں اگر ہمارے پاس اور all altitude کیا ہے وہ sufficient بھی ہے کچھ situation کے لئے تو کچھ اس طرح situation بھی ہوتے ہیں اس طرح other study ہوتی ہیں جس میں اب جو question longitudinal question بناتے ہو لئے پالیسی سجیشن دیتے ہیں پالیسی سجیشن دیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو different way میں study ضرورت پڑتی ہے وہ causes ہیں altitude ہیں کس چیز کے study کے وہ different way میں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ اس وجہ سے but as you know آپ جانتے ہوئے کہ every issue کیا ہے وہ اپنے ہی کچھ attributes ہوتی ہے ہر study